دکھا لیتے ہیں یہ ہے گروپ ہے اس کی صورتحال سامنے آپ کے بڑا سمپل سا معاملہ ہے کل بارش ہے تو پاکستان آؤٹ ہے بارش کل بارش ہے اللہ کرے دعا کرنا ہوگا بہشیہ کی تین تیمیں پہنچیں گے ابھی تک بنگلہ دیش انڈیا افغانستان افغانستان یہ اس کمال ہے اور انشاءاللہ چوتھی پاکستان بھی آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ کل میچ ہوگا پاکستان کی قسمت بارش کی وجہ سے کہیں جو ہمارا آگے جانا ہے سپر ایٹ میں وہ رکھتا ہے بارش بھی آپ نسار ہیں تو قدرت کا نظام کبھی کبھی جو بارش ہوتی ہے اس میں بارش ہوتی بھی ہے لیکن آپ ہمیں جو قدرت کا نظام چاہیے کہ بارش رکھ جائے دیکھئے اگر پاکستان نے اپنا سسٹم خراب کیا ہے تو آپ اکثر اچھا نہیں کروگے کبھی کبھی اچھا کر جاؤ گے جیسے آپ آسٹریلیا میں فائنل کھیل گئے دو سال پہلے دیڑ سال پہلے اس کو لوگوں نے قدرت کا نظام کہہ دیا ہر بار آپ کہتے ہو قدرت کا نظام ہو جائے کیسے ہوگا وہ بھی گیا تو کیا آپ آگے جا رہے ہو نہیں جا رہے ہو اور یہ ہمارا لیول دیکھیں کہ ہم اس پہ آگے ہیں کہ آئرلین اور USA کے بحش پہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ گرے USA آگے لیکن ہم اوپر اوپر سے تو بولتے ہیں کہ پاکستان ڈیزر بھی نہیں کرتا آگے جانا لیکن دل سے ہم چاہ رہے کہ اللہ گرے بارش نہ ہو کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کسی طرح آگے چلی جائے بارش نہ ہو اور آئرلین بھی ہرا دے بلکو یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا کیونکہ USA اس وقت اتنا زبردست جا رہے we never know کہ کیا پتا USA 2 پوائنٹس لے کے آگے چلا جائے تو ہم دعا تو یہی کریں گے کہ بارش نہ ہو کیونکہ we want to see پاکستان اندہ سوپر ایٹ اور یہ بات سوچی بھی نہیں جا رہی کہ پاکستان سوپر ایٹ سے پہلے باہر ہو جائے USA sorry پاکستان USA انڈیا تو آ چکا ہے پاکستان اور US کے میچ کے اوپر سلسلہ چل رہا ہے کہ اب کل جو ہے پتا نہیں بارش ہے یا نہیں ہے یہی صورتے آل چل رہی ہے کیا ہوگا کل پتا چل جائے گا اگر میچ پورا ہو گیا تو پھر اگر پاکستان کو پھر جو ہے وہ موقع مل سکتا بارش ہو کے نہ ہو جی ہمارے ساتھ ماں کی دعائیں ہیں دانسکار دوستو جائے دوستو پاکستان کے ٹیم اب دعاوں پہ چلنے لگی ہے کیونکہ ٹیم تو کچھ خاص پاپرمینس دے نہیں رہی پلیئر پاپرمینس ہے نہیں تو یہ دعا کرنے پہ بیٹ گئے کیونکہ پاکستان کے آل موش چانس ہے کہ وہ سوپر ایٹ سے باہر ہو جائے اگر آج USA اور آئرلینڈ کے بیچ جو میاچ میں آگر بارش ہو جائے تو کھیل ختم پاکستان بلکل ہی باہر ہو جائے گا کیونکہ USA 5 پائنٹ ہو جائیں گے لیکن اگر آج USA بھی جیت جائے تب بھی USA سوپر ایٹ میں چلا جائے گا کون سا سا چانس ہے کہ آرلینڈ ہرا دے تو پاکستان جو یہ حسن سے اپنے دیکھ رہا ہے کہ بھائی آج بارش نہ ہو اور USA جیت جائیے ہم دعا کرنے یہ دعا میں کیا ہوتا ہے تو دعا میں کیا ہوتا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے میں ان کی اچھ سے جیتا ہوں ویڈیو کے اند پر دکھا لیتے ہیں یہ ہے گروپ ہے اس کی صورتیال سامنے آپ کے بڑا سمپل سا معاملہ ہے کل بارش ہے تو پاکستان آؤٹ ہے چونکہ اینی ایڈیشنل پوائنٹ فور امریکہ مینز پاکستان آؤٹ آف دے ورلڈ کپ بکوز امریکہ کے پوائنٹ سے چار پاکستان کے ہیں دو پاکستان اگلا میں جیتے گا تو پاکستان کے محچ پوائنٹ ہو جائیں گے چار امریکہ اگلا جیتے گا تو اس کے پوائنٹ ہو جائیں گے چھ بارش بھی بھی تو اس کے پوائنٹ ہو جائیں گے پانچ تو یعنی امریکہ جیتے یا بارش ہو تو امریکہ کوالیفائی کرتا ہے بارش کل بارش ہے اللہ کرے دعا کرنا اور اب ظاہر ہے پوری ٹیم دعا کرے گی اچھا لیکن جددی بارش ہو جائے گا اسیہ کی تین تیمیں پہنچیں گے ابھی تک بانگلہ دیش انڈیا افغانستان افغانستان یہ سکمال ہے اور انشاءاللہ چوتھی پاکستان بھی آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن پاکستان کا محچ ہوگا لیکن دعا کرے کل کا بھی ہو جائے اور آئرلنڈ جیتے یو ایسے لیکن کل کا محچ نہیں ہوگا پھر تو پاکستان کا محچ بگار ہو گیا پھر ہم آئرلنڈ سے جیتے ہیں پھر ہم آئرلنڈ گئے تھے پھر تم جیتے ہیں ہروں سنو تم ٹورنمنٹ سے بار رہے ہیں تو اب باسے پہلا کام تو پاکستان ہی کام یہ کرے کہ دعا کرے کل بارش نہ ہو سب سے پہلے تو لمبے پاکستان ساری عمر ہی دعا کرتے رہے ہیں ہر وڈ کپ میں یہی کام اور یہ دعاوں کا یہ اثر ہے جو کچھ بھی جیتے ہیں کل اگر میچ ہو جاتا ہے تاکہ ہم امریکہ جیتے گا یا آئرلنڈ جیتے گا لیکن میری خواہش آئلنڈ جیتے ہیں اور آج ایسا لگ رہے مجھے کہ اب ہمیں اپنے لوگوں کو سکھانے کے لیے شاید اغوانستان بھیجنا پڑے گا اغوانستان کی پرفارمنس اتنی امپروف کر گئی ہے اگر کمپیرٹیبلی ہم دکھائی نہیں ہیں دیکھیں ہم نے ریڈیسن پاس میں اغوانستان سے جو میچز دیتے ہیں ان میں کبھی آصف علی نے چار چکے مار دی ہے کبھی نسیم شاہ مار کے چلے گئے ہمارے بیٹرز نے ہمارے بولرز نے تو میچز جتا ہی نہیں ہے ان کے خلاف کہ کمانڈنگ پوزیشن سے وہ ورلڈ کپ میں ہمیں مار کے چلے گئے انڈیا میں وہ تو سارے کام کرتے میں دکھائی دے رہے ہیں ان کی کرکٹ آگے جا رہی ہے ہماری کرکٹ پیچھے آ رہی ہے میں واقعی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کل ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے سپنرز کو سکھانے کے لیے راشد خان کے پاس بھیجنا پڑے اب شاید ہمیں اپنی کرکٹ سیکھنے کے لیے دوبارہ سے اغوانستان جانا پڑے گا 2010 and 2011 میں افغانستان کی ٹیم راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی میں آئی بھی تھی وہاں پہ پر پریکٹس کر رہی تھی اور اس وقت ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا ہمارا ومنز کا وہاں پہ کیمپ لگا رہا تھا تو یہ بات ہے 15 years میں ان کی کرکٹ اتنی آگے چلے گئے کہ آج وہ سپر ایٹ کھیلیں گے اور پاکستان کی ٹیم اس وقت دواؤں پہ چل رہی ہے اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو ٹیم مہنت کرتی ہے اس کے لیے چاہے ہم اچھ بھی کہلیں تو یہ اغوانستان ٹیم کی اس وقت میں ایک بڑی اچھی اچھی اچیومنٹ ہے اور ہم لوگ تو ظاہر شرم آنی چاہیے موقع لگے گا پاکستان کو تو انڈیا کو نہیں آنے دیکھ ہم اگر کوئی اور وجہ ہو تو آنے دیں لیکن اگر موقع لگے گا اندر سے جو انڈیا کو نہیں آنے دیں اور یہ ہمارا لیویل دیکھیں کہ ہم اس پہ آگئے ہیں کہ آئرلینڈ اور USA کے محش پہ ہم دعائے کر رہے ہیں اللہ گرے USA آر جائے دیکھیں ہم اوپر اوپر سے تو بولتے ہیں کہ پاکستان ڈیزر بھی نہیں کرتا آگے جائنا which is very honest statement لیکن دل سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ گرے بارش نہ ہو کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کسی طرح آگے چلی جائے بارش نہ ہو اور آئرلینڈ بھی ہرا دے بلکل یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا کیونکہ USA اس وقت اتنا زبردست جا رہے ہیں we never know کیا بتا USA 2 پوئنٹس لے کے آگے چلا جائے تو ہم دعا تو یہی کریں گے کہ بارش نہ ہو کیونکہ we want to see پاکستان اندہ سوپر ایٹ اور یہ بات سوچی بھی نہیں جاری کہ پاکستان سوپر ایٹ سے پہلے باہر ہو جائے بس یہی دعایں جی کہ اللہ میاں کل بارش نہ ہو اور کل USA جو ہے وہ آئرلینڈ سے ہار جائے پھر ہم آئرلینڈ بھارا جائے کل ان پاکستانیون دعاون وقتن شرون 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 کردے ہیں جی USA سوری پاکستانی USA انڈیا تو آ چکا ہے پاکستان اور USA کے میچ کے اوپر سلسلہ چل رہا ہے کہ اب کل جو ہے پتہ نہیں بارش ہے یا نہیں ہے یہی صورتح آل چل رہی ہے کیا ہوگا کل پتہ چل جائے گا اگر میچ پورا ہو گیا تو پھر اگر پاکستان کو پھر موقع مل سکتا بارش ہو کے نہ ہو جی ہمارے ساتھ ماں کی دعائیں ہیں کیونکہ وہ ہمیں ہمیشہ پار لگاتی ہیں تو تمام پاکستانی ماں سے گزارش دعا جائے سب کی نظریں کل USA اور آئرلینڈ کے میچ کے اوپر ایسے ہی ہے اگر ہو جاتا ہے اور USA اگر ہار گیا تو دیفنیلٹی ان کا رن ریڈ نیچے آ جائے گا پھر پاکستان کو آرام سے سٹوری پوری مل جائے گی لیکن میرا ایک میں ایک صرف چیز کہتا ہوں بھائی اس ٹورنمنٹ میں آئی سی سی سے مجھے بہت زیادہ شکایتیں فلوریڈا میں بارش ادھر بارش ادھر بارش مطلب آپ نے جو نیو یورک میں جو کرکٹ ہوئی وہ بھی برباد کر دی ٹھیک ہے اگر میچ پورا ہوتا تو USA ہار جاتا تو پاکستان کا بھی فلوریڈا میں میچ اگر ہو جدہ پاکستان آئی تھا سپر ایٹ میں تو اس کی وجہ سے ٹیمز کو نقصانات ہیں پاکستان کی قسمت بارش کی وجہ سے کہیں جو ہمارا آگے جانا ہے سپر ایٹ میں وہ رکھتا ہے بارش پہ آپ نے سار ہے تو قدرت کا نظام کبھی کبھی جو بارش ہوتی ہے اس میں بارش ہوتی بھی ہے لیکن آپ ہمیں جو قدرت کا نظام چاہئے کہ بارش رکھ جائے نہیں لیکن اس ایک جو قدرت کا نظام یہ جو تین لفظ ہیں جو سکلین مشتاق صاحب نے ادا کی اس کے پیچھے بھی ایک سوچ نظر آتی ہے سوچ سے زیادہ نیگت نظر آتی ہے نیگت ہوگی تو قدرت کا نظام بھی آپ کے اس میں جائے گا دیکھیں پھر ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم دو میچز ہار گئے ہیں اور ایک جیتے ہوئے ہیں اور ایک بارش آری ہے جہاں پہ پاکستان کرکٹ آج کھڑی ہے آپ بی سی سائے کو اتنا فالو کرتے ہیں یہ بھارتی کرکٹ بورڈ کی ٹیم اس طرح کی ہوتی کیا سٹیپ ایک دو میجر سٹیپ کیا ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اگر پاکستان نے اپنا سسٹم خراب کیا ہے تو آپ اکثر اچھا نہیں کروگے کبھی کبھی اچھا کر جاؤگے جیسے آپ آسٹریلیا میں فائنل کھیل گئے دو سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے اس کو لوگوں نے قدرت کا نظام کہہ دیا اور ہر بار آپ کہتے ہو قدرت کا نظام ہو جائے کیسے ہوگا ہو بھی گیا تو کیا آپ آگے جا رہے ہو نہیں جا رہے ہو کیا لگ رہے کل میچ میں اگر امریکہ جیت جاتا ہے تو پھر ایک ایک پوائنٹ سے بھی پاکستان باہر ہو رہا ہے اب وہ جو امریکہ تو جھوٹ نہیں مولے گا اس کا ویڈر اپ ڈیٹ بھی جھوٹ نہیں مولے گا ہم تو تھنڈا اس وام دیکھ رہے ہیں تو آپ لگتا ہے پاکستان ٹیم واپس آ رہی ہے آجا ہے پورے آئیں ایک ساتھ یہ سب سے مشکل بات ہے کہ پورے ایک ساتھ بابی سا جائیں کوئی کہیں جائے گا کوئی کہیں اترے گا ارے یار پورے گائی بھی دھتے ہیں دلوہ بنا کے سب کو لے کے گئے تھے نا اس سے آپ توقع کریں گے تمہیں تو سالی تمہیں تو یہ بولنا چاہیے کہ بھائیہ جو بھی ہے پاکستان کی دیمی میرا خون کھوڑا بھائی اس بات پر کوئی جواب کیوں نہیں دینا محبی دیں چاہتا ہوں کہ اس کو معافی دینی چاہتا ہوں کہیں یہ کارٹس ایٹیبلش ہو رہی ہے سوچئے اس کو بکڑو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کمران اکمال بسی تلی اور تنبیر احمد اور طرح طرح کی جو ان کی جو پلیئر ہے محمد جو واسی میں سب ہی نے کہا کہ بھائی ہم دعا پہ چلتے قدرت کا نجام آرے بھائی اب تو بس بھی کر دو کیونکہ تمہاری ٹیم جو ہے اسے لیے مر رہی ہے وارڈ کپ کوئی وارڈ کپ آگے جانے کے لیے اس کا پیر پکڑ کے آگے جا رہی ہے یہی تمہاری دعا اور قدرت کا نجام کے وجہ سے ہی تمہاری ٹیم آج گرد پر جانے لگی ہے اب بھی تمہاری مائنڈ میں یہ نہیں ہے کہ ہماری ٹیم کو کیسے آگے بڑھائے اچھے اچھے پلیئر کو لائے انکرور کریں نہ کہ یہ گھٹیا بابا ریجوان کے چکر میں پڑھ کر اپنی ٹیم کا جو بیڑا گھر کا آپ نے کر دیا ہے لیکن یہ سب آپ کی سوچ میں نہیں ہے جو جب بھی سوپر ایٹ پیا اسے سیم فینل کے موقعے آ جائے دعا کرنے پہ لیے اب بھائی دعا میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کا پلیئر بہا پر بابا ریجوان پپومنس ہی نہ دے بہا پر آجام خان برگر کھائے روڈ پر جا کر پپومنس نہ دے تو دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے لیکن یہ ماننے گا نہیں پاکستانی ہے ججبے ان کی اندر ہیں تو کیا کر سکتے ہیں تو دوستر اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا تو جو رو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکر کر کے آر بٹن جو رو دبا دیجئے تاکہ میرے لاتس ویڈس کے نوٹیوکیسن آپ مس نہ کر سکے میں رکھتا ہوں جلدی ملوگا نیوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے جائے جائے بندما درام